یقیناً کسی بھی خاندان کا فرد فرز کی ادائیگی میں وہ اپنی جان نچاور کرتا ہے لاکھوں پاکستانیوں کی امن اور ان کی حفاظت کے لیے لیکن یقیناً ان کے گھر والوں کے لیے یہ دکھ ناقابل بیان ہوتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی پولیس لائنز ہیڈ کوٹر اسلام آباد میں یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی شہید کانسٹیبل عبدالحمید کے اہل خانہ سے زہر تازیت کیا وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا پولیس نے ہر مشکل وقت میں اپنے فرائض احسان انداز میں نبھائے ایک صوبے کی طرف سے وفاق پر لشکر گشی کی گئی فسادی چاتے تھے لاشیں گرے پولیس اور رینجرز نے ناقاب بنا دیا دوہزار چودہ میں بھی ڈی چوک پر تماشا لگا رہا وزیر اعظم نے استعماباد پولیس کی تنخواہ پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان بھی کیا چیمین پیپلز پارٹی بلاول پھٹو ملانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا پہنچ گئے بلاول پھٹو اپنی آئینی ترمیم کے مصابدے پر اعتماد ملیں گے نویت کمر بھی بلاول پھٹو زرداری کے ہمرا موجود ہیں سید خرشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا این کیمرہ اجلاس مولانا فضل الرحمان اور بلاول پھٹو چلیک ہوئے مجموزہ آئینی ترمیمی پیکج پر مشاورت پیپلز پارٹی کا مصابدہ راکین کو دے بیا گیا جبکہ جے یو آئی فے کا مصابدہ کل کمیٹی کو دیا جائے گا اجلاس کل دوبارہ طلب کر لیا گیا مولانا فضل الرحمان نے کہا اگر اپوزیشن کی ترمی مان لی گئی تو اتفاق رائے ہو جائے گا بلاول پھٹو نے کہا یہ پارلیمنٹ کی بالا دستی اور جمہوریت کے لیے اہم قانون سازی ہے اس میں کسی شخص کو فائدہ دینے والی کوئی سوچ نہیں صحافی نے خرشید شاہ سے سوال کیا اتفاق رائے کی کتنی امید ہے خرشید شاہ نے جواب دیا ہر چیز میں اچھی امید رکھنی چاہیے آزم نظیر تارا نے کہا آج کمیٹی اجلاس میں کافی تجاویز سامنے آئی ہیں حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں تہام تمام جماعتوں سے مشاورت شاہتی ہے پیچھ آئی ترمیم کے لیے وقت مانگ رہی ہے اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں لہٰذا انہیں ایک مواقف پر آنا ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو پالیمانی کمیٹی کا حوال سنایا کہا پیپلز پارٹی کا مصابدہ ہم نے کمیٹی میں پیش کیا حکومت نے بھی اپنی تجاویز پیش کی جبکہ اپوزشن جماعتوں نے آئینی ترمیم پر تبصرہ کیا اپوزشن نے جلد اپنی تجاویز کو حتمی شکل نہ دی تو حکومت کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکوں گا سامنے آئی ہیں اور جیوائی بیپلز پارٹی باتچیت کرے گی آپ اس میں وہ کوشش کریں گے کہ ایک ڈراف کو اتباق ہو پھر وہ اپنا ڈراف جو ہے اپنی اتحادی مسلم لیگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم اپوزشن کی پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ایک کانسنسس آسا آخر اتھینی اجلت کیا ہے سب کو معلوم ہے کون نو گھنٹوں میں ووٹ ڈالنے کا کہہ رہا ہے ہم اپنے اصول پل کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو مولے پچیس اکتوبر ہمارے نزدیک کو یہاں بات نہیں ہے بلاول نے اگر یہ کہا ہے کہ تفاق رائے نہیں ہوتا تو وقت ضائع نہ کیا جائے تو اچھی بات ہے اگر اٹھارویں آئینی ترمیم پر نو ماہ مشاورت میں لگ سکتے ہیں تو اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ نو گھنٹوں میں ووٹ ڈالو پیوز پارٹی کا مساویدہ منظر عام پر آ گیا کاپی بول نیوز نے حاصل کر لی مساویدہ میں آرٹیکل ایک سپشتر اے میں آئینی عدالت تخیام شامل ہے مساویدہ میں کہا گیا سبائی سطح پر ہائی کورس ججز کی تقرری آئینی کمیشن آف پاکستان کرے گا سی سی پی چیو جسس آئینی عدالت اور دو سینئر ججو پر مشتمل ہوگا سپریم کورٹ میں پی ٹی آئینٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سمات عدالت نے حامد خان کی التوا کی صدا مسرط کر دی چیف جسٹس کا اظہار برہمی رماغ دیئے تحلیق انصاف کی دانب سے التوا مانگنا تاقیری ہر باہ ہے کیس ملتبی کر دیتے ہیں مگر سچ تو بولنا چاہیے عدالت میں موجود بہت سے معزز افراد نے فیصلے پر ڈھول پیٹا وہ سکتا ہے اس بار ڈھول بجانے والے فیصلہ بھی پڑھ لیں کیس انٹرا پارٹی انتخابات کا ہے لیکن اس سے بلے کا نشانت کا مشہور کیا گیا التوا کی آج جتنی درخواستیں آئی تھی سب خارج کی ہیں تحریک انصاف کے سارے مکرہ نہیں آئے اور کوئی معامل بھی پیش نہیں ہوا یہ طریقہ درست نہیں سپریم کورٹ میں ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے پتوہات کے چیپئن کرکٹ ٹیم پاکستان شکرس کے بھی ریکارٹ بنانے لگی انگلینڈ کے خلاف شکرس سے نیا عالمی ریکارٹ بن گیا منفید سوٹ دفاعی حکمت عملی ہار کا خوف پاکستان کو ہوم گراؤنڈ پر ایک اور شکرس ملتان میں انگلینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹیس میں انگلینڈ سو ستالس رنز سے ہرا دیا دو سو بیس رنز پر قصت تمام ہو گیا سلمان آغا نے تیرہ سٹھ رامے جمال نے پچپن رنز کی انگلز کھیلی ٹیس کرکٹ کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ پہلی انگلینڈ میں پانس سو سے زائد رنز بنانے والی ٹیم میننگز کی شکل سے دوچار ہوئی قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن کا ایک اور فلوپ شو ملتان ٹیس میں بیٹنگ لائن جوایتی انداز میں سوکھے پتوں کی طرح بکھر گئی ٹاپ اور میڈل آرڈر پھر ناکام سلمان آغا اور آمیر جمال کی مضاہمت بھی ٹیم کو شکل سے نہ بچا سکی کپتان شان مسورد، بابر آزم، محمد رزوان، عبداللہ شفیر اور سائم ایوب کچھ نہ کر سکے اسلام بات پاکستان، سعودی عرب، بزنس فورم کا دوسرا روز سعودی وزیر برائی سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز سلفالے کا خطاب کا بزنس رو بزنس ملاقات سود من ثابت ہوئی پاکستان کی آلہ قیادت سے ملاقات خوشکوا رہی دورہ پاکستان، سعودی عرب تعلقات مزید مضبوط کرے گا پاکستان سے محاید مفامت کی آدداشتوں پر دستفق کیے ہیں خطے میں عام و خوشحالی کے لیے پورازم ہیں بہتر علاقائی روابط سے ثقافتی اور اقتصادی تعاون مضبوط بنانے میں مدد ملے گی ترکمانستان کے دار الحکومت اشکواب میں صدر آسف علی زردارے کا بین الاقوامی فورم سے خطاب کہا پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان بہتری انتعلقات ہیں فورم کے انقاط پر ترکمانستان مبارک بات کا مستحق ہے دکھی میں مسلح افراد کا مقامی کوئلہ کانوں پر حملہ بیس کان کن جانبہ ساتھ سفی ہو گئے پولیسی مطابق حملہ آوروں نے راکٹ اور دستی بموں کا استعمال کیا حملوں کے دران مسلح حملہ آوروں نے مرشینری کو بھی جلا دیا وزیراعظم شہباز شریف کی شدید مضمت کہا قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ اور رنچ کا اظہار وزیراعظم بلوچستان میر سر پراس بکٹی کی دہشتگردویں خلاف فوری اور موثر کاروائی کا حکوم کہا دہشتگردو کا ایجنڈا پاکستان کو غیر مستحقم کرنا ہے وزیراعظم پنجاب ملین نواز کا سوگوار خاندانوں سے اظہار تاثیر دکی میں بے گناہ محنت کشوں کا خون بہایا گیا دکی میں کانکنوں پر دہشتگردوں کا حملہ افسوسناک ہے وفاقی وزیر جام کمال کی دہشتگردوں کے حملے سے مطالق نفتگو کہا معصوم لوگوں کی جانے لینے والے کس طرح صوبے کی خدمت کر رہے ہیں گورنر بلوچستان جعفر مندوخل صبائی وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں بولے ایک مزور کا قتل پورے خاندان کا قتل ہوتا ہے ایسے واقعات کا مقصد صرف حتہ خوری ہے دہشتگردوں کو حصورت ناکام بنائیں گے دہشتگردوں کو تریٹ الرٹ کی بنیاد پر صحیح وال جیز سے منتقل کیا جا رہا تھا حملے کے ماسٹر مائن سمیت پانچ دہشتگردوں کی منتقلی کے دوران حملہ ہوا دہشتگردوں نے داسو حملے میں ملاوث ساتھیوں کو چھوانے کی کوشش کی حلال دہشتگردوں کے تین ساتھی دوسری وین میں ہونے کی وجہ سے محفوظ رہے داسو حملے میں ملاوث دہشتگردوں کو عدالت سزائے مواز تنا چکی ہے داسو پاور پروجیکٹ حملے میں ناچائنی سمیتے افراد حلال دیس سزائے سفنی ہوئے تھے کردم فتنال خوارچ اور پی ٹی ایم کارندے کی ہوشبہ کال مزدریان پر آ گئی دشمن ایجنسیز کی فنڈنگ اور حمایت سے وجود میں آنے والی فتنال خوارچ اور کردم پی ٹی ایم کا گھر چوڑ کھل کر سامنے آ گیا درانے کال خوارچی تارک محمود عرف ابو حشام نے کہا یہ جو نیچے والی سائی پر جرگاہ ہو رہا ہے میرا بہت ارمان ہے کہ میں اس میں شرکت کرتا میں اپنے پشتون بھائیوں کو بتاتا کہ ہتیار سیاستیں اور دھرنیں سارے ایک کریں استعماباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ کیلئے بولی دہندہ کو شرکت کی اجازت نہ دینے کا معاملہ بول نیوز کی خبر پر وزیر اعظم شہواز شریف کا ایکشن بولی دہندہ کی شکایت پر نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی بنا دی کمیٹی کی سربراہی نائب وزیر اعظم نساق دار کریں گے کمیٹی تحقیقات کے بعد رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی استعماباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ کی بٹ کو روکنے اور فوری طور پر نیا ٹینڈر دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا بول نیوز نے ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ میں یکسا مواقع نہ ملنے کا معاملہ اٹھایا تھا ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ Honorable Prime Minister شہباز شریف نے ایک آلہ سطح کی کمیٹی بنائی ہے تو اڈریس آر کنسرن اور ہمیں ہماری شکایات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا کیس کو ٹک کیا جائے گا اور ہمیں انشاءاللہ جسٹس ملے گا ہم پور امید ہیں کہ اسلام آف ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ کا معاملہ شفافیت سے انجان تک پہنچے گا ممبر کنسورشیم ٹین دانش انجوا کی بولیوں سے گفتگو کہا یقین ہے کہ قوائد اور زوابط کے مطابق کسی بھی کمپنی کو کونٹریکٹ کیا جائے گا نوٹس دینے پر وزیراعظم کے شکر گزار ہیں بول کے بھی شکر گزار ہیں کہ بول نے معاملہ اٹھایا کراچی میں بادنوں اور سورج کی آنکھ مچھولی رچھن اقبال شاہ فیصل ملیر ائرپورٹ شارف فیصل اور کارساز پر بارش کئی لاکھوں میں سورج آنکھیں دکھاتا رہا گرمی کی شدت برقرار حبس پھر بڑ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت پندرہ اکتوبر تک جاری رہے گی لبنان پر اسرائیل کی جاریت جاری بیروت کے وسط میں ایک حملہ مزید بائیس افراد شہید ایک سو ستترہ زبنی ہو گئے وسط غزہ میں ہر طرف تباہی کے مناظر مزید دو رہائشوی امانتیں مکمل منحدم ہو گئے اقوام متحدہ پیس مشن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے جنوبی لبنان میں ان کی پوزیشنز پر مسلسل فائرنگ کی جس سے دو ام فوجی زبنی ہوئے غزہ میں اسرائیل کی دہشتگردی کا ایک اور واقعہ دیر الویلا کے پناہ گزین سکولوں پر بم گرا دیئے کم از کم اٹھائیس افراد شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے شمالی غزہ میں الریمل طبیق کلینک پر حملے کے بھی خوفناک مناظر سامنے آئے ہیں بہت سے لوگ شہید اور زخمی ہوئے ہیں خان یونس میں بھی اسرائیلی فورسز نے چار فلسطینی شہید کر دی خمریکی ریاست فلوریڈا میں طوفان نے تباہی مچھا دی چودہ افراد شہان سے گئے تیسری کیٹرگری کے طوفان سے لاکھوں گھرانوں کو بجلی کی فرہامی بند امارتوں کی چھتیں اڑ گئیں امدادی کام میں تیزی آ گئے پاکستان کرکٹ بوڈ نے قومی سیلیکشن کمیٹی کی اثر نو تشکیل کر دی ترجمان پاکستان کرکٹ بوڈ کے مطابق آقیب جاویر، ازرلی، امپائر، علیم ڈار اور حسن چیما کو بطور بوٹنگ میمبر کمیٹی میں شامل کر لیا گیا اثر شفیق پہلے ہی سیلیکشن کمیٹی میں شامل ہے ٹیم کے کپتان اور کوچ بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہے انگلینڈ کے خلاف بقیہ دو ٹیسٹ میچز زور دور ہے آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیم کا اعلان نئی سیلیکشن کمیٹی کرے گی آئی سی سی ویمن ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ پاکستان ویمن ٹیم اپنا تیسر رہاں میچ آج سبعی میں آسٹریلیا کے خلاف کے لیے گی میچ پاکستانی وقت کی مطابق شام ساتھ بچے شروع ہوگا منیبہ علی فاطمہ سنہ کی جگہ ٹیم کی قیادت کریں گی پاکستان ویمن ٹیم نے ایوین میں اس لنگ کا اعلان فیلہ میچ ریدہ دوسرے میچ میں بھارت سے شکست ہوئی بیٹیوں کو والدین کی آفو کا تہم اور انمول حصہ ہے پاکستان سمیت دنیا پر میں آج بچیوں کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان کے لیجنڈری اداکار عابد کشمیری چوہتر سال کی عمر میں مختصر بیماری کے بعد انتقال کر گئے انہوں نے سیکنو ٹی وی ڈرامو، سٹیج اور فلموں میں کام کیا اپنی بے ساختہ مزاہی اداکاری کے باعث وہ شائقین کے دلوں پر راج کرتے تھے ہر ماں کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بچے کے ماتے پر سہرہ دیکھے آپ کے بچے بیس مومن دور سانی بائک پہ مج جاؤ، یوں نو ای ڈونٹ لائک اٹ کیوں فکر کرتی ہیں اتنا میری میک کہیں نہیں جا رہا ہمیشہ آپ کے پاس رہا آج بھی یہ ظالم طور پتہ نہیں کتنی ماں کی کوتیں اچھاڑ رہی ہیں اور قاتل جوڑ نے باندھا دھوکوں سے نا تھا خوشیوں نے مو موڑ لیا آسووں میں بہ گئے سارے ارمان بیٹے کے سر پر سہرہ سجانے کا خواب دیت کی ممتا کیسے سہے گی لفت جگر کی موت کا صدمہ بول کہانی میں دیکھئے زندگی کی دور آج رات آج پجے صرف پول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقا موسیقا